رفیق صاحب سلام علیکم میں ہوں توسیف حمدانی ونگز ٹی وی میں آپ کا بہت بہت شکریہ جناب آج آپ کے ایک نئی شروعات ہوئی ہے بی جے پی کے ساتھ کیا کن چیزوں نے مائل کیا بی جے پی کی اور جانے میں ملک ترقی کی راہ پر گمزن ہو چکا ہے مودی جی کی قیادت میں اور اس دور میں جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے ہی رہ جائے گا ریس کورس کے اس میدان پر سب نے دوڑنا ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے سیاسی اعتبار سے اس وقت جو آپ کا بحث ذمہ دار جب آپ پینتھرز پارٹی میں تھے بحث ایمل سے اپنے ایک سیاسی وقت گزارا ہے وہاں پہ اس وقت کیا لگتا ہے بی جے پی کس طرح سے جمہور کشمیر عوام کی خدمت کر پائے گی اور جو آنے والا پارلمنٹ الیکشن میں آنے والا پارلمنٹ الیکشن ہے اس میں رفیق صاحب کی کیا ذمہ داریہ ہوں گی جی پینتھرز پارٹی میں میں نائنٹین ایٹی سیون میں جوائن ہوا ہوں اور دوزار انیس تاک تل ڈیتھ آف پروفیسر بیم سنگھ میں جوڑا رہا دوزار انیس میں میں نے نیشنل کاؤنٹ جوائن کی تھی تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے دل سے ایمان سے اور سچائی سے لوگوں کی خدمت کی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے موڈی جی نے ثابت کر دیا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریہاس اور ملک کو ترقی کی دگر پر ترقی کی رہ پر ملک لے کر موڈی صاحب لے کر چلے ہیں اور انصاف ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے پاہری لوگ ہمارے جو پاہری قبیلے کے لوگ جو گزشتہ پچتر برس سے غلامی نفسیاتی غلامی سیاسی غلامی ایک سادھی غلامی کا شکار تھے موڈی جی نے انہیں آزادی دلائی ہے اور پاہری قبیلہ خوش ہیں او بی سی خوش ہیں موچی ترکھان کمہار لوہار گجر پاہری بکروال سب خوش ہیں موڈی جی کے ساتھ ہیں موڈی جی کا جو نعرہ ہے وہ نعرہ ہی نہیں ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریہاس بلکہ ایک پروگرام ہے ایک مشن ہے اور موڈی جی نے ثابت کر کے دکھایا ہے اور جب موڈی جی نے ثابت کر کے دکھایا تو ہم نے موڈی جی کو پرک کر کسپٹی پر ہم نے موڈی جی کا ساتھ پکڑا اب رفیق شاہ صاحب جب آپ نے پانچ سال نیشنل کانفرنس میں گزارے کیا وہ سیاسی اعتبار سے خالی ہاتھ نکلے وہاں سے آپ جی خالی ہاتھ یا برے ہاتھ کی بات نہیں ہے میں ایک جدوجہد کر رہا تھا حق و انصاف کی اپنی قوم کی پاہری قبیلے کی اور وہ جدوجہد ہم نے کی جو ہماری قوم کو آزادی ملی اور یہ آزادی جو ہے جو ہے موڈی جی نے دلائی ہمیں اور شریعہ مچھانت جی نے دی اور پاہری قبیلے کو اپنے حقوق ملے آئین حقوق جو گزشتہ پچھتا برس تھے کسی بھی سرکار میں نہیں دیئے تھے یہ میری جدوجہد کوئی اقتدار کی جدوجہد نہیں تھی شاہ صاحب ہم آپ کو بہت عرصے سے جانتے ہیں تقریباً بیس سالہ سیاسی کیریر اور اس کے بعد آج بی جی بی کا ہاتھ دامن تھامنا کیا یہ ایک وجہ نہیں بنی کی جیسے پہاڑی کلچر کو پہاڑی جو کمیلیٹی ہے ہماری اس کو ریزرویشن کے دائرے میں لائے گیا کیا وہ ایک وجہ بنی؟ صرف ریزرویشن کے دائرے میں نہیں لائے گیا بلکہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو آزادی ملی ہے آزادی ملی ہے اور میرے جو ہیں ملکی سطح پر اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ اگر میں ذاتی لڑائی لڑتا تو میں گورنر ہوتا کسی ریاست کا اس وقت لیکن میں نے سڑک پر آ کر اپنے لوگوں کی لڑائی لڑی پہاڑی قبیلے کی لوگوں کی لڑائی لڑی غریب عوام کی لڑائی لڑی اوبیسیز کی لڑائی لڑی اور اگر میں ذاتی سیاسی مفادات کے لیے لڑائی لڑتا تو میں اس وقت اچھی ریاست کا کہیں اچھا سا گورنر ہوتا بڑا پاورفل ہماری طرف سے آپ کو بیسٹ ویشس آنے والے فیوچر کے لیے اور آپ اپنی سیاسی ذمہ داریاں ادا کرئے کیونکہ جمہور کشویر